مارخور جنگلی بکرے مارخور بھارت، افغانستان، ازباکستان، تاجکستان اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے قدرت اور قدرتی وسائل کی حفاظت کی عالمی تنظیم بین اللقوامی اتحاد برائے تحفظ قدرت کے مطابق اس نوح کو اس جانور میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے بالگ مارخور تداد میں دو ہزار پانچ سو سے بھی کم موجود ہیں مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے مارخور کے نام کے معنی کے بارے میں مختلف آرہا ہے ایک قسم کا جنگلی بکرہ جس کے سینگوں کا طول چار فٹ ہوتا ہے اور یہ گلگت اور کوہ سلمان میں پایا جاتا ہے سانپ کھانا اسے مرغوب ہوتا ہے مارخور کا نام تھوڑا سا عجیب ہے فارسی زبان میں مار کے معنی ہے سانپ اور خور کے معنی کھانے والا یعنی سانپ کھانے والا جانور ویسے یہ ایک چرندہ ہے چرنے والا جانور ہے اور سانپ نہیں کھا سکتا ہے اس کی وجہ تصمیہ شاید اس کے بلدار سینگوں کی سانپ سے مشابت ہو سکتی ہے یا اس جانور کا سانپوں کو مارنا مقامی لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سانپ کو مار کر اس کو چبا جاتا ہے اور اس کی جگالی کے نتیجے میں اس کے موں سے جھاگ نکلتی ہے جو نیچے گر کر خوشک اور سخت ہو جاتا ہے لوگ یہ خوشک جھاگ ڈونڈتے ہیں اور اس کو سانپ کے کاٹے کے علاج میں استعمال کر مارخور کا قد زمین سے کندوں تک 65 سے 115 سینٹی میٹر لمبائی 132 سے 116 سینٹی میٹر اور وزن 32 تا 110 کلو گرام تک ہوتا ہے مارخور کا رنگ سیاہی مائل بورا ہوتا ہے اور ٹانگوں کے نیچے حصے پر سفید اور سیاہ بال ہوتے ہیں نار مارخور کی تھوڑی گردن سینے اور نیچلی ٹانگوں پر مادہ کے مقابلے میں زیادہ بال ہوتے ہیں مادہ کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے جسم اور تھوڑی کے بال تھوڑے ہوتے ہیں جبکہ گردن پر بال نہیں ہوتے نار اور مادہ دونوں کے سینگ بالدار ہوتے ہیں جو سر کے قریب بلکل سات سب جبکہ اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ان کا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے نار کے سینگ ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر اور مادہ کے سینگ پچیس سینٹی میٹر تک ہو سکتے ہیں مارخور کے جسم کی بوہ آم گھریلو بکرے کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہے مارخور کے عادت اتوار یہ ہے کہ یہ پہاڑی جانور ہے اور چھ سو سے چھتی سو میٹر تک کی بلندی پر پایا جاتا ہے یہ عام طور پر شاہ بلوت سنوبر جھار زیادہ جنگلوں میں رہتے ہیں مارخور دن میں چرنے پھرنے والا جانور ہے اور زیادہ تک صبح صویرے یا سہ پہر کے وقت نظر آتا ہے اس کی خوراک موسم کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے موسم گرمہ بہار میں یہ گھاس چاہتے ہیں جبکہ سردیوں میں درختوں کے پتے کھاتے ہیں جوڑے بناتے ہیں اور جوڑے بنانے کے عمل سردیوں میں ہوتا ہے اور نار ایک دوسرے کے سینگوں میں سینگ پھنسا کر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں مادہ کا حمل ایک سو پینتی سے ایک سو ستر دن تک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک یا دو اور کبھی کبار تین بچے بھی پیدا ہوتے ہیں مارخور ریورڈ کی شکل میں رہتے ہیں جن کی تداد نو تک ہو سکتی ہے ریورڈ میں بالگ مادائیں اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں بالگ نار عموماً اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ان کی آوازیں بکری سے ملتی جلتی ہیں موسم سرما کے عوائل میں نار اور مادہ ایک ساتھ کھلے گھاس کے میدانوں میں پائی جاتے ہیں جبکہ گرمیوں میں نار جنگلوں میں رہتے ہیں اور مادائیں پتھریلی چٹانوں پر چڑ جاتی ہیں مارخور کو اقسام کے حساب سے تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے اسطور مارخور بخارائی مارخور اور قابلی مارخور اسطور مارخور کشمیری مارخور اور پیر پنجال مارخور سے ملتا جلتا ہوتا ہے اس کے سینگ بڑے اور چپٹے ہوتے ہیں جو تقریبا سیدھے ہوتے ہیں افغانستان میں یہ لغمان اور نورستان کے مونسون جنگلات میں پائی جاتا ہے بھارت میں پیر پنجال پہاڑی سلسلے میں جمہ و کشمیر کی متنازع سرات بر بھی پائی جاتا ہے وادی جہلم کے جنگلات میں بھی اس کے پائی جانے کے شواہد ملے ہیں پاکستان میں چترال گلگت بلتستان اور کوہستان اور ہنزہ کے علاقوں میں پائی جاتا ہے بخارائی مارخور پہلے مارخور کی یہ قسم بالائی امور دریا اور پیانج دریا کے شمالی کناروں پر واقع جنگلات میں پائی جاتی تھی جو ترکمانستان تاجکستان تک پھیلے ہوئے تھے تاہم اب ان کے دو یا تین عبادیاں نسبتاً کم رقبے میں موجود ہیں افغانستان میں تاجکستان کی سرحت کے پاس ان کے پائی جانے کے امکانات موجود ہیں قابلی مارخور قابلی مارخور کے سینگ بلدار اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں نائنٹین سیمنٹی ایٹ تاہم قابلی مارخور صرف افغانستان میں قابل کے سرسلوں اور کو سافی اور ان کے درمیان موجود تھے کثیر تداد میں شکار کی وجہ سے اب یہ صوبہ قابل کے انتہائی دور دراز اور نارسہ علاقوں میں پائی جاتے ہیں پاکستان میں ان کی عبادی بلوچستان کے دور دراز مقامات صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ڈیرہ گازی خان کی علاقوں میں پائی جاتی ہے خیبر پختونخوا کے محکمہ جنگلات کے مطابق مردان اور شیخ بدین کے علاقوں میں ان کی عبادی موجود ہے سفید کوہ کے پہاڑی حصے کرم اور خیبر جنسی میں کم از کم ایک سو کے قریب مارخور موجود ہیں مارخور اور بکرے سے تعلق کچھ مصنفین نے مارخور کو عام گھریلو بکرے کے اجداد کی صفح میں شامل کیا ہے چارلس ڈارون کے مطابق موجودہ بکرہ مارخور اور پہاڑی بکروں کی آپس میں افضائش نسل کے نتیجے میں پیدا ہوا بعض مصنفین نے سینگوں میں مشابت کی وجہ سے مارخور کو چند مصری بکروں کی نسل کا بانی قرار دیا ہے لداخ اور طبت میں موجود پشمینہ بکری بھی مارخور کے خاندان میں تصور کی جاتی ہے سسلی میں پائی جانے والی گرنٹانا بکری اور آئی لینڈ میں بلبیری بکری کے مطابق بھی یہی گمان کیا جاتا ہے برطانوی راج کے دنوں میں مارخور کو مشکل ترین شکار کا جانور تصور کیا جاتا تھا کیونکہ یہ دشوار گزار راستوں اور پہاڑی سسلوں میں پائی جاتے ہیں اکثر افغانستان میں ان کا شکار غیر قانون نہیں ہے لیکن نورستان اور لگمان کے علاقوں میں ان کا شکار روایتی طور پر کیا جاتا ہے بھارت میں پاکستانی سرحت کے قریب اب بھی ان کا شکار کیا جاتا ہے تاجکستان ازبکستان اور ترکمانستان میں مارخور کا شکار خورا کے علاوہ ان کے سینگوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے جنہیں مختلف دیسی عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے مارخور کا ٹیکساس کے علاقے میں نجی شکار گاؤں میں رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا ہے قدرت اور قدرتی وسائل کے تحفظ کی عالمی تنظیم بین اللقوامی اتحاد برائی تحفظ قدرت کے مطابق مارخور کو ایسے جانوروں کی صف میں شامل کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے یعنی اگر ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقتامات نہ کیے گئے تو مستقبل قریب میں یہ نسل قررہ عرض سے ہمیشہ کے لیے نایاب ہو سکتی ہے کھلے جنگل میں ان کی کل تدار دو ہزار سے چار ہزار کے درمیان موجود ہے مارخور کو پاکستان کا قومی جانور ہونے کا عزاز حاصل ہے اس کے علاوہ مارخور ان بہتر جانوروں میں شامل ہے جن کی تصاویر عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات کے نائنٹین سیونٹی سکس میں جاری کردہ خصوصی سکہ جاد کے مجموعہ میں موجود ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں موسیقی 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 موسیقی